آپ تو سمت کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے معزز خواتین و حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم وینیو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین و حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانے پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر ٹوینی سکس کورڈن سے ہے جن کا نعرہ ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھئے لطف و اتائے رب جہاں ہم پہ ہیں تھنڈر کی آسما پہ یہ پرواز دیکھئے جوڈے دے جی ایف سیونٹین تھنڈر اس بین فلون بائی سکورڈن لیڈر حماد مسود The aircraft is now heading towards the left side of the venue and would be pitching up to perform the maneuver half کیبانیٹ خواتین و حضرات اس مظاہر کے دوران سکورڈن لیڈر حماد مسود نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دسی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے اسکورڈن لیڈر حماد مسود آپ کے سامنے فور پوائنٹ رول کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہ گاڑ کے رکھیے اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رک کر اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز میلٹری کے ویژن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن اے فورس داخلی اور خارجی محاضوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے آپریشنل ٹریننگ نیسٹ اپ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ کے شعبوں میں کی گئی اہم تبدیلیاں اور مستقبل قریب میں جے تھرڈی ون سٹیلت فائٹر جیٹ کی شمولیت کی بدولت پاک فضائیہ ملک کے دفاع کو مزید تقویت بخش رہی ہے جگہ آمت زیادہ آمت زیادہ ساکت زیادہ جگہ آمت زیادہ بصنگ نو روز پاکستان اے فورس گرسیبا نیسٹ دیگر نای متزدین گزرز نیسٹ دیشن ڈیو پاکستان بسیر پاکستان ایر فورس نے پاکستانے ہیں دے پائلٹ پر فارم ڈبل ایلران رول نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہواے بیاباں سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی سربت غازیانہ خواتین و حضرات ہاف کیوبن ایٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے بیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا حواتین و حضرات جہاں آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہیں یہ تیارہ انتہائی کم رفتار برقرار رکھتے ہوئے اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے اس مظاہرے میں تیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے اینگل آف اٹیک بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہواباز کی پیشاورانہ محارت کو داد دیتی نظر آتی ہے سلام سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ بڑھات چلا جزvoätzen باکتھ کم کر دیتی کم موزین وفا کی آگ دل کی لگن اللہ کا کرم حیدر کی تیغ حضرت عباس کا علم ان سب کے امتزاج سے بیدا ہوا ہے تو اور کتنے حسی افق سے حویدہ ہوا ہے تو غواتینوں حضرات فقر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر پریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے برکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ معزز خواتینوں حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھیے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضایہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمات سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضایہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خداداد کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتینوں حضرات اس وقت سربراہ پاک فضایہ اے چیف ماشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاسٹ کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن آن دا فرانچ ہورائزن تا ایف سکسٹین فالکن افلاک پہ کونجا ہے میرا نارائے تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تصویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دل و جانے چمن ہوں ایف سکسٹین پرفارمنگ ڈا فالکن ٹرن تا دی دس ایف سکسٹین اس کیم فلانچ ونگ کمانڈر محمد علی خان محضرز خواتین و حضرات ونگ کمانڈر علی خان اس وقت آپ کے سامنے فالکن ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ نہ صرف بے پناہ کشش سکل کی ضد میں ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری پر قرار رکھے ہوئے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی سورت فولات شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد angling towards the venue the pilot is now running in to perform the high G battle turns مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے معزز خواتینوں حضرات ہائی جی بیرل کے بعد اب پریٹ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ میکس ریٹرن کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ہیں خواتینوں حضرات ایک تیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے وینگ کمانڈر علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریٹ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان اور یہ حد فاصل پر پرواز کرتے ہوئے انورٹیڈ فلائنگ کا خوبصورت مظاہرہ حاضرین و ناظرین آج یہاں مظاہرہ کرنے والے تیارے اور ہواباز وینگ کمانڈ علی خان کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر نائن سکارڈن سے ہے جس کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے جیٹ سکارڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے ایم ام آلن کا تعلق بھی اسی سکارڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دور نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے موزز خواتین و حضرات ایف سکسٹین ہر موسم ہر بلندی اور ہر رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈ علی خان ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے خواتین و حضرات فرمان باری طالع ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضاء میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے ایف سکسٹین اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیڈیز این جنٹلمنٹ یو آر وٹنسنگ ایکسٹر آرڈنری ڈسپلی آف مسل کلائم ناو ونگ کمانڈر علی خان بل اجسٹ اس اے ایرکرافت سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے نابیت تیرے بہر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے تعمیر خودی کر اثر آہو رسا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پریڈ وینیو کے این سامنے سے آتے ہوئے ونگ کمانڈر علی خان عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے پرکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ یہ غازی یہ تیرے پورس رار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے زوک خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر رنگوں کی کوسے قضاء امڈ آئی جو اس بات کا ثبوت کہ پاک فضایہ کی شیردل ٹیم اپنے مظاہرے کے لئے بلکل تیار یہ اٹھان غازیانہ یہ اٹھان فاتحانہ تیرے شہپروں کے نیچے یہ زمین اسی شان سے اڑے جا زا ستارہ تا ستارہ لیڈیز این جنٹلمند the seven aircraft are now adjusting for the linear bomb burst لیڈیز این جنٹلمند the شیردلز soaring the sky separate and independently like falcons خواتین و حضرات شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مقصوص نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے smoke off شیردل ٹیم شیردل ٹیم رنگ این ladies and gentlemen after the split number 8 squad leader Uzzair will enter the venue from the left side to perform a high D turn followed by dairy roll خواتین و حضرات پیٹ venue کے بائیں جانب سے شیردل ٹیم squad leader Uzzair 700 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے شیردل ٹیم if you look closely you would be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft during this turn the pilot is undergoing acceleration of 6 G's all this requires utmost fitness good flying skills and extreme vigilance of the pilot اور یہ high D turn کرنے کے بعد dairy roll کا خوبصورت مظاہرہ شیردل 8 کی جانب سے 8 exit venue شیردل 9 running in ladies and gentlemen from the right شیردل 9 squad leader زبیر خالب will enter the venue for the next maneuver the aileron roll خواتین خواتین و حضرات شیردل 9 جو مظاہرہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو فضائی اسطلاع میں aileron roll کہتے ہیں great venue کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سلامی کے چپودر کی جانب گامزن اور یہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے aileron roll کا خوبصورت مظاہرہ شیردل 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 this is one of the most demanding maneuvers to execute in a formation as all the aircraft are continuously rolling pitching and yawing بچہ شاہی سے کہتا تھا اکاب سال خورد اے تیرے شہ پر پہ آسا رفت چرخ بری جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں سال خواہتین و حضرات شیردل شیردل 7 ونگ کمانڈر حماد سلیم پریڈ وینیو کے اکاب سے انتہائی پر قرآنف تاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے ٹیل سلائٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے لیڈیز این جنتلمن ٹیل سلائٹ is a maneuver in which نمبر 7 is pulling up with engine throttle back to idle he will reduce his speed to zero in vertical flight کم تو ایسی نوز ٹپ اوہر ورچوالی فالنگ آتی سکائی فالنگ دس نمبر سیون ویل سوٹھ سموک ریورس اس درکشن تورز دیس گین سپید این ایکسس آف ایٹھ ہندر کلومیٹرز پر آر ویلوڈ بی پولنگ آتی سکسٹی دائیو خواتین و حضرات اس وقت سیدھا زمین کی جانے باتے ہوئے شیدل سیون اپنی رفتار بتدریج بڑھاتے ہوئے اور یہ ایک خوبصورت انداز میں سلامی پیش کرتے ہوئے وینگ کمانڈر ہمار خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے جو مظاہرہ پیش کیا جائے گا وہ دیکھنے میں جتنا دلچسپ کرنے میں اتنا ہی خطرنا فضائی اسطلاح میں اس کو ٹویسٹر کہا جاتا لیڈیز این جنتلمن ٹویسٹر is a manoeuvre in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters نمبر فور سکوڈنین ناجم is performing ٹویسٹر اور یہ خواتین و حضرات پریڈ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے ٹویسٹر کا ایک خوبصورت مظاہرہ حجرک کے جتنے رنگ ہے میرے پرو کے سنگ ہے تارے فلک کے دنگ ہے مہران کی آب و تاب ہوں اکاب ہوں بے مثلو لا جواب ہوں نمبر فلک کے سنگ ازیر آنڈا چالہ لئے ویڈا کیا کہ ٹھائی راڈانے گا اور وہاں خواتین و کیاہنا جانچے سامنے کو فضاہ میں رنگ بکھیرتے شہیردل 789 شہیرک کے لیے بالکل تیار شہیردل 4 ladies and gentlemen the شہیردل's are now adjusting for the final and traditional bomb burst unlike other aerobatic teams of the world شہر دلزاری السلام آنسان شاہر دلزاری دلزارید این جسین کی اچھیک بلاد آخری دلزارید اور یہ خواتینوں حضرات شیدل ٹیم ایک دوسرے کے ہم آہنگ ایک دوسرے کے ہم رکاب قائد کے فرمان ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر بنے اپنے الویدائی مظاہرے کی جانب گامزن شیدلز سٹان بر فا بومبرس 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 لیڈیز اینڈ جنٹلمن دا بومبرس خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند بکھروں گا فضاؤں میں میں ایک نور کی مانند شیدلز سپیٹنگ ان سکس دیفرن ڈریکشنز بلکہ یہ نشاندہی ہے اس جذبے کی جو قائد کے فرمان کی تقلید ہے اس عظم کی جو شیدلز سپیٹنگ ان سکس دیفرن خوشب بکھر